میں نے جو ابھی حدیث پڑھی امام الانبیاء حضرت محمد یاربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختصر حدیث اس میں ایک ہی عمل پر نیت کی وجہ سے الگ الگ نتیجے کہ ایک آدمی کمارہ ہے اور حلال طریقے سے دو آدمی کمارہ ہیں حلال طریقے سے لیکن نیتوں کی وجہ سے نیتوں کے فرق کی وجہ سے ایک آدمی کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ بن گیا اور دوسرے کا بعینی وہی عمل اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ذریعہ بن گیا جنہیں حدیث ہے من طلبت دنیا حلالا یہ ایک ایسا عمل ہے جس کو ہم سب کر رہے ہیں حلال طریقے سے دنیا کمانا اس کے بغیر انسان کو دنیا دالال ازباب ہے کوئی نہ کوئی راستہ افتیار کرنا ہے لیکن سب سے پہلے من طلبت دنیا حلالا اگر حلال نہیں ہے حرام ہے پھر تو یہ اس بحث میں ہی نہیں اگر حرام ہے اس میں اچھی نیت کوئی کام نہیں وہ تو حرام تو حرام ہے جیسے میں نے شروع میں یہ عرض کیا تھا کہ کوئی بھی گناہ کا عمل ناجائز عمل ہماری اچھی نیت کے وجہ سے اچھا نہیں بنے گا اور وہ نیکی نہیں بنے گا وہ تو برا ہے اس نے پہلی قید کیا لگائی حضور علیہ السلام نے من طلبت دنیا حلالا جس نے دنیا طلب کی حلال طریقے سے اب کوئی تجارت کے ذریعے کمارا ہے کوئی ملازمت کے ذریعے کمارا ہے کسی نے کوئی اور جائے ذریعے معاش اختیار کر رکھا ہے سب لگے ہو رہتے ہیں لیکن اس بندے نے جو حلال دنیا طلب کی کس نیت سے تین نیتیں حضور علیہ السلام نے اس میں ارشاد فرمائی بہلی نیت کیا ہے استفافن ان المسألہ سوال کرنے سے اپنے آپ کو بچانے کے لئے یعنی اس لئے حلال طریقے سے کمارا ہے تاکہ کسی کے سامنے ہاتھ فیلانا نہ پڑے میں کسی کا دشت نگر نہ بنوں پہلی نیت یہ کیونکہ سب سے پہلے انسان کی اپنی ذات ہوتی ہے اور دوسری نیت کیا ہے وَسَائِنْ عَلَىٰ اَحْلِ اپنے اہل و عیال کے لئے کوش میں لگا ہوا ہے کہ ان کو بھی حلال طریقے سے ملے کیونکہ اپنے بعد سب سے زیادہ حق کس کا ہے اہل و عیال کا چنانچہ امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ صحابہ نے عرض کیا کہ افضل صدقہ کیا ہے صدقہ تو بہرحال بہت بڑی نیکی ہے عظیم عمل ہے لیکن اس صدقہ کس حالت میں افضل بنتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حالت میں کہ تم صحیح تندرست ہو جب آدمی صحت مند ہوتا ہے تندرست ہوتا ہے جوان ہوتا ہے تو ظاہری اسباب کی نظر میں اور ظاہری اعتبار سے بظاہر ابھی اس کے جینے کے مواقع ہیں انتا صحیح شہیح مال کی اس کے اندر طلب ہو مال کی حرص ہو مال چاہتا ہو تخش الفقر تم کو فقر کا بھی خطرہ ہو کہ اگر میں خرش کرتا رہا کرتا رہا کہیں کل خود فقر فاقی کی کیا نہ آئے نوبت نہ آئے وَتَأْمُلَلْغِنَا اور مالداری کی امید ہو کہ اگر میں تھوڑا تھوڑا جمع کرتا رہا تو کسی دی کسی دن کیا بن جاؤں گا مالدار تو گوئے کہ یہ چاروں چیزیں انسان کو خرج کرنے سے کیا ہیں مانے لیکن ان چاروں رکاونٹوں کے باوجود انسان خرج کرے فرما یہ ہے افضل صدق لیکن ساتھ ساتھ ارشاد فرما وَبْدَأْوِمَنْ تَعُولُ اپنے اس مال کے خرج کرنے میں آگاز کرو اپنے اہل و ایال سے تو اس نے پہلی نیت کیا فرمائی استفافن ان المسألہ سوال سے بچنے کی نیت سے حلال کمارا ہے اور دوسری نیت کیا ہے وَسَعِنْ عَلَى اَحْلِ اپنے اہل و ایال کے لیے صحیح میں لگا ہوا ہے کوشش میں لگا ہوا ہے کہ خود بھی حلال ملے خود بھی دوسروں کا دست نگر نہ نہ ہوں اور اپنے جو بیوی بچے ہیں اپنا جو اہل و ایال ہے ان کی ضرور یاربی حلال طریقے سے بوری ہوں یا اس کی دوسری نیت ہے اور تیسری نیت کیا ہے وَتَعَبْتُفَنْ عَلَى جَارِ اپنے پڑوشی کے ساتھ ہم دردی خیر خواہی پڑوشی کا اس لیے تذکرہ کیا کہ پڑوشی کا زیادہ حق ہے دو آدمی غریب ہیں ضرورت مند ہے ایک ہمارا پڑوشی ہے ایک ذرا دور کا ہے اور ہم دو میں سے ایک کا تعاون کر سکتے ہیں چاہے قریب والے کا کریں یا پڑوشی دور کا کریں تو وہاں پہلا حق کس کا ہے پڑوشی کا حضور علیہ السلام نے پڑوشی کے بارے میں بڑی تعقیدیں فرمائی بلکہ خود حضور علیہ السلام کو جبریل علیہ السلام نے پڑوشیوں کے بارے میں جو وسیعت اللہ کی حکم سے کی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جبریل مجھے پڑوشیوں کے بارے میں اتنی تعقید فرماتے رہے بار 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 مجھے ایسا محسوس ہونے لگا کہ کہیں پڑوشی کو وراست کے اندر شریک نہیں ٹھہرائے جائے تو تیسری نیت کیا ہے وَتَعَتْتُفَنْ عَلَى جَارِهِ اپنے پڑوسی کے ساتھ محرمانی اس کے بھی کچھ نکچ کام آؤ تو اس کے بارے میں ہے کہ یہ بندہ اللہ سے ملاقات کرے گا اس حال میں کہ اس کا چہرہ جودوی رات کی طرح جمع کر رہا ہوگا اس کے برکز یہی کام کرنے والا نیت کی بگاڑ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا اس حال میں کہ وہ اللہ اس پر کیا ہوں گے غزبناک چنانچہ اسی حدیث کا دوسرا حفظہ فرمایا وَمَنْ تَلَبَتْ دُنِيَا حَلَالَ بلکل وہی الفاظ جس نے دنیا کو تلاش کیا تلب کیا کمایا حلال طریقے سے حرام طریقے سے نہیں کمارا کیونکہ پہلے میں نے عرض کیا کہ حرام میں نیت کا کوئی اثر نہیں حرام حرام وَمَنْ تَلَبَتْ دُنِيَا حَلَالَ جس نے دنیا کو تلب کیا حلال طریقے سے لیکن اس کی الگ نیتیں ہیں اس کی وہ والی نیت تو اللہ سے ملاقات کرے گا اس حال میں اس کا چہرہ چودویں رات کی طرح چمک رہو گا اور اس مندے نے بھی حلال طریقے سے کمایا لیکن اس کی تین نیتیں الگ ہیں پہلی نیت کیا ہے مقاصرن مال بڑھانے کی غرض مالدار بننے کی غرض مالدار بننے کی غرض سے مال کمانا اللہ کیاں اس کی کوئی قدر قیمت نہیں اپنا مال بڑھا رہا ہے مال بڑھانے کا مقصد کہ آگے کوئی نیتیجہ تو ہو مال بڑھانا اپنی ذات کے اعتبار سے اگر اچھے جذبے کے تحت ہوتا تو والا کے مسئلے اس کی بس نیت کیا ہے مال بڑھانا تو نفس مال بڑھانا اور مالدار بننے کی نیت سے مال کمانا شرعن یہ کوئی اچھا عمل نہیں مقصد کیا ہے میرے زندگی گزر رہی ہے صرف پوری زندگی مال کے پیچھے ختم ہوئی اور اس کی نیت کیا ہے مقاصرن بس مال بڑھانا اور دوسری نیت کیا ہے مفاخرن فخر دوسروں پر فخر جت لانا میرا مکان سب سے امدہ میری گاڑی سب سے امدہ میرا نام سب سے متعارف میری حشہ سب سے اونچی فخر کی نیت سے فخر کے جذبے سے اور تیسری نیت مرائین دکھلاوا کمانے میں دکھلاوا اور پھر خرش کرنے میں دکھلاوا یہ نے کہیں اگر خرش کر بھی لیا توریا کاری دکھلاوا حتیٰ کہ بعض مرتبہ کوئی اچھا کام بھی کرتا ہے گریبوں کی بھی مدد کرتا ہے لیکن محض کس لئے مرائین ریاکاری کے لئے اس سخی کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کہ کیا کیا کہ اللہ آپ نے مال دیا تھا خوب کمایا جمع کیا اور خوب لوگوں پر خرش کیا اور کیا بھی ہوگا یہ غلط نہیں کہہ رہا ہوگا کیا ہے خرش لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے جل شان ہو کا ضبط جھوٹ اور فریشتے بھی کہیں گے جھوٹ بولا پھر اللہ کہیں گے تُو نے یہ اس نے یہ کیا تاکہ تجھ کو کیا کہا جائے سخی تو یہ ہے مرائین مالک جمع کمار ہے ریاکاری کے جذبے اس کا انجام کیا ہوگا لقی اللہ وفعلی غزبان یہ بندہ اللہ سے ملاقات کرے گا اس حال میں کہ اللہ تعالیٰ اس پر کیا ہوں گے غزب ناق